وہ یہ تھا کہ انڈیا کی جو ایکانومی ہے وہ فور ٹریلین ڈالرز پر پہنچ گئی ہے پھر میں اس کے بعد دیکھ رہی تھی تو یہ عداد و شمار آ رہے تھے کہ ان کی گورنمنٹ نے ابھی اس کو اناؤنس نہیں کیا لیکن آئیم ایف کے اوپر بھی جو ریپورٹ آ رہی ہے وہ بھی یہ ہے کہ انڈیا is near to gain فور ٹریلین ڈالرز ایکانومی اگلے جو ایک سے دو سالیں اس کے اندر وہ اس کو پروس کر جائے گا فور پوائنٹ ری فور فائف تک پہنچ جائے گا اور سر اسے کے ساتھ جو پاکستان کے لیے خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے اس نے پاکستان کے لیے کوئی سکٹی فائف کروڑ ڈالر کرزہ جو ہے وہ اپروف کر دیا ہے لیکن کرزہ بھی ملنے کی خبر تو خوش ہی کی ہے لیکن ڈاگ ساب اس میں بہت بڑا فرق تو ہے بہت بڑا فرق ہے دنیا کا فرق ہے ایک ایک ایکانومی چار ٹریلین کی بنتی جا رہی ہے جی اور ایک جگہ پہ ہمیں ریلیف مل رہا ہے کہ ہمیں لون مل رہی ہے تو دونوں کو اگر کمپیر کیا جائے تو انڈیا is a fantastic success story and we are a case of extreme disappointment and failure اور اس میں بنیادی جو ہے نا مسئلہ ہے کہ ہم نے ہندوستان کے ساتھ دشمنی کو قائم رکھنا ہے اور باقی ہر اپنے انٹرسٹ کو اس کے تابع کر دینا ہے اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوا لوٹ مار کا جو بزار ہے وہ گرم ہو گیا کیونکہ اگر آپ ہمیشہ ایک external threat کے والے پر اپنی سیاست کرے تو جو ملک کے اندر limited resources ہوتی ہیں ان کا جو ایک ہوتا ہے نا rational distribution وہ نہیں ہوتا وہ defense so called defense میں لگ جاتا ہے اور موجہیں ان کی جنہوں نے نہ کوئی آئی تک جنگ جیتی ہے اور نہ کوئی جیتنے کا چانس ہے تو اس طرح پاکستان is basically bankrupt for a long long time میں نے تو بار بار کہا ہے مگر کیونکہ two hundred and thirty million کا یہ بولکا ہے تو دنیا فورڈ نہیں کر سکتی کہ یہ بھی collapse کر جائے یہ کوئی سری لنکا تو نہیں نہ ہے سو پاکستان is a وہ میڈلین آل برائٹ جو ہیں یو ایس کی secretary of state یعنی foreign minister انہوں نے کہا تھا پاکستان is all the problems it has extreme inequality غریبوں اور امیروں کی it has all the extremism and it has nuclear weapons so it is an international migraine migraine وہ ہوتی ہے سردرد جو جس کا علاج ہی کوئی نہیں ہے تو یہ پاکستان اسی ڈگر پہ آئی تک چلتا آ رہا ہے جب تک یہ confrontation کے موڈ سے بدل کے ایک normal اس علاقے میں اپنے تعلقات نہیں نہ بنائیں گے پاکستان has no great story to tell ڈاکس صاحب یہ تو ٹھیک ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ایک جس کہتے ہیں نا کیسر ترقی کی رفتار اس طرف بہت ہی زیادہ تیز رہی ہوتا ہے نا کہ چلیں ٹھیک ہے ہمارے کچھ اس طرح کے جس طرح کے آپ نے کہا بہت سارے مسئلے مسائل ہیں لیکن وہ بہت زیادہ انہوں نے ترقی کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے issues رہے وہ وہ اس میں ہرڈل رہے کون سے آپ بڑے issues سمجھتے ہیں یا اس کی کوئی اور وجہ ہوسکتی ہے کوئی اور بھی وجہ ہوسکتی ہے کہ وہ اتنے ترقی کر گئے یا ان کی آپ سمجھتے ہیں کہ progress میں ان کی خوبیاں زیادہ ہیں جب کیسے دیکھیں گے اس کو نہیں دیکھیں ایک ہے انڈین سٹیٹ ایک ہے انڈین معاشرہ اور ایک ہے انڈین گورنمنٹس گورنمنٹس ان کی بدلتی رہی ہے election کے حوالے سے ٹھیک ہے جو بھی حکومت آئی اس نے اپنے انڈین نیشنل انٹرس کو سامنے رکھ کے اپنی policies بنایا ان policies میں internally support اور opposition بھی ہوئی وہ اپنی جگہ ہے لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی انڈین گورنمنٹ نے اپنے نیشنل انٹرس کو ایک طرف رکھ کے تو وہ جو ہے پبلک office کو اپنے personal استعمال کے لیے use کیا ہے پاکستان میں تو جنا صاحب سے شروع ہو جاتا ہے انہوں نے اپنا public office کو private gain کے لیے استعمال کیا classical example ہے کہ American جو تھے United States نے پاکستان ازاد ہونے کے بعد صرف ایک councillor کھولا تھا کراچی میں جنا صاحب اور ان کی شیرہ جو ہیں انہوں نے وہ جو counselor تھا آپ دیکھیں وہ diplomatic level counselor کا بہت عام ہوتا ہے کہ ہاں گورنر جنرل پاکستان گھر بلا کے چائے پلاو کے کھلاو یہ کرو کہ جی آپ ہمارا جو بڑا گھر ہے وہ لے لیں اور یہاں ایک بڑی embassy امریکہ کی کھولیں انہوں نے کہا جی فیل حالہ میں کوئی اس کی زورت نہیں تو public office کو اپنے gain کے لیے استعمال کرنا کے ارواز تو آپ کے founder آف پاکستان سے شروع ہو جاتا ہے اور ان کا تو ایک دو ایکٹ ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے لیے امریکہ کو کوشش کی کہ upgrade کر دیں پاکستان کو i can understand that لیکن باقی لوگوں نے تو public office کو جیسے چاہا تو expired کیا خاص طور پر جب یہ دور آیا آہ nine eighteen eighties and so on تو یہ بس loot مارکہ بزاریاں پہ چلا ہے تو یہ انڈیا کا آپ کبھی ایک یوز نہیں کر سکتے ہاں ان کی policies پر تنقید ہوئیں کہ انہوں نے socialism کی بنیاد پہ کیا تو economy کا rate of growth کم تھا but وہ hair decisions in good faith کہ سوشلزم دور میں ایک آلٹرنیٹیو نظر آتا تھا کیونکہ یہ کلونیل بلک تھے جو دو سو سال دیسٹن پاورز نے ایکسپوائٹ کیا تو خیال تھا سوشلزم کے ذریعے ایک بہتر معاشرہ بن سکے وہ پالسی دیکھیں کہ نہیں کامیاب ہو رہی ہیں تو انیس سو نائنٹین نائنٹی میں نسیمہ کیا نام ہے ان کا نسیمہ راؤ وہ اور فرائنانس منسٹر منموہن سنگھ نے وہ پالسیز بدل دیں یہ کانگرس کی حکومت تھی سو لبرالائزیشن ہوئی گوڈ اور بیٹ یہ کانگرس حکومت نے کی اور اس کا فائدہ پھر بی جے پی حکومت نے اٹھایا لہذا انہوں نے کورس کریکشن بھی ساست کرتے گئے یہ نہیں کہ غلطی ہم نے اچھا بلا ورلڈ بینک سے فائننسنگ ہو رہی تھی کہ آپ ایک مثالی تھرڈ ورلڈ کامیاب کیپلسٹ اکانومی بنیں ہم نے وہ سارا کو چھوڑ کے کشمیر کا پنگا لے لیا سکسٹی فائی بار میں اور اس کے بعد دو تین دفعہ جب اکانومی نے بوسٹ بوم کیا ہے تو وہ سارا پیسہ امریکہ نے دیئے مطلب افغان جہاد کے لیے زیاو لکھ کے دور میں اور مشرف کے دور میں وار اون ٹیرر کی وجہ سے اپنی جو انٹرنل پروڈکشن کی بنیاد پہ ایکنومی گروہ وہ تو نہیں ہوئی اس کے بعد البتہ سکسٹی فائیو تک ہو رہی تھی جس کو ہم نے خود ہی روک دیا سی ٹھیک اچھا ڈاک صاحب کیا اس میں آپ اس مائنڈ سیٹ کا بھی سمجھتے ہیں کہ کچھ رول ہے جو ہم نے پیدا کیا جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہادی مائنڈ سیٹ ہے ابھی میں اس کے بعد بات بھی کرنا چاہوں گی آپ سے ہم نے دیکھا یہ ہمارے بڑے بڑے کچھ ایسے لیجنڈز بھی ہیں جیسے کہ کچھ کرکٹرز ہیں ان کی بڑی ایسی باتیں سامنے آتی رہی کرسپے بڑے سب بڑا حیران ہوتے رہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں انہوں نے کچھ انیر سلیبرٹیز ایکٹرز کے حوالے سے بھی داو ٹینی ریزن کو یہ ایسی بات کر دی جس سے ان کی منٹالیٹی کا پتہ جلا توہر ٹیز کی مسلمانی ہے تو سر یہ کیا ہے مائے سے اب کیا کیا جائے کہ ان لوگوں کی کوئی بیچاروں کی محل گرومنگ نہیں ہے پڑھائی لکھائی نہیں ہے یہ اپنی کرکٹنگ سکلز کی وجہ سے آگیا ہے یہ ماننا پڑے گا یہ بہت بڑے کرکٹر ہیں لیکن ان کا ذہن جو ہے نا وہ ساتھویں صدی کے اردگردی بند ہو گیا ہو گیا ہے ان کی فیزیکل باڈی کرکٹ کھیل لیتی ہے لیکن ان کا مائن جو ہے وہ ابھی تک جہاد کے چکر میں لگا ہو تو اب یہ جو ایک ڈسکریپنسی ہے نا بٹوین یور مائنڈ اور باڈی وہ ان کو سمجھ نہیں آتی لہٰذا ان کے موہ سے اس قسم کی نون سینسکل باتیں ہی نکلتی اور وہ کر رہے ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں چیپ پاپولیلٹی گین کرنے کے لیے ان میں سے چند ہی ہمارے کرکٹر ہیں جو اس قسم کی بہوتگی نہیں کرتے جن کا انٹرنیشنل ایکسپوزیر ہے وہ انگلینڈ میں کھیلتے رہے ہیں ادھر ادھر جاتے رہے ہیں تو ان کو تھوڑی اکل زید ہے لیکن باقی جو ہے وہ تو یہی وہ ماجہ ساجہ لیول کے یہ لوگ ہیں جو یہ کرکٹر بن گئے ہیں اور اس کے بعد ایک نیشنل لیول کا ہیرو ہوتے ہوئے کہ باوجود ان کا ذہن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں گاؤں کے مولوی سے بہتر نہیں ہے یہ پرابلم ہے لیکن ڈاک سب اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو جعوید میاد آدھ ہیں وہ تو بڑا ان کا ایکسپوزیر کتنا ہے کہ پوری دنیا میں وہ کھیلتے رہے ہیں پھر کتنے پرانے ہیں اور کراچی سے ان کا تعلق تو کراچی والوں کو تو سر سمجھا جاتا ہے نا کہ وہ ذرا بڑا لکھی ایڈکیشن ہے وہاں پہ اور اس طرح سے ان کو دیکھا جاتا ہے کہ ذرا سلجھے بے لوگ ہیں کراچی والوں کو کہا جاتا ہے ان کے متعلق تو مشہور ہے کہ یہ جو ٹیررزم ہوا تھا پومبی کے اندر اس کے اندر انوالف تھے تب وہاں سے بھاگے ہوئے انڈیا سے تو یہ کراچی میں تو آکے انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے ایس ایکچولی وانٹڈ فور پوم بلاس ان پومبی نائنٹی تھری میں سری جاوید میاں دار صاحب کی بات کر رہے ہیں ہاں جی جی بالکل 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 بلکل یہ تو بامبی کے رہنے والی ہیں سر وہ آپ دہود ابراہیم کی وجہ سے بات کر رہے ہیں جی جی ان کی وجہ سے ان کے یہ اپنا کچھ لگتے ہیں میمن برادری شہد یہ ان کا ریلیشنشپ ہے ہو سکتا ہے کہ یہ کراچی میں بڑے ہوئی ہیں لیکن ان کے ساتھ لنک بنت ہے ان کا جنس طرح ہے سر اس بانٹڈ بائی انڈیا تو ایوہرڈ کہ کچھ انوالمنٹ کچھ انوالمنٹ ہے سر لگتا پھر اوستر میں آگے انہوں نے یہ سارا کہا ہے میں اپنی طرف سے بڑا وہ ایک کریکٹ سٹیٹمنٹ دے دی ہے نا جی یونیو نیوہر موگے زین میں ہوتا کہ ہے کس کے لئے بات کر رہے ہوتے ہیں ان کی بات جو ہے ساری دنیا میں سنے جائے گی اور اس کی پھر وہ آپ کے سامنے اس کی کمپلیکیشن پیدا ہو جائیں گی they don't realize that ٹھیک ٹھیک تو ڈاک صاحب یہ بھی ایک اور ٹاپک میں نے آپ سے ضرور ڈسکس کرنا تھا صحیح پہلی دفع ہوا پاکستان میں کہ یہاں سے پاکستان سے وہاں سے ایک لڑکی مس یونیورس کے مقابلے میں شرکت کے لئے گئی اور وہاں پر جو ٹاک ٹوینٹی فائنلسٹ ہیں وہاں تک پہنچی ٹاپ ٹوینٹی میں سیلیکٹ ہوئی وہ ان کا نام ایرکا روبن ہے اور کرسٹن کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے پاکستان کی لیکن یہ سر ایک ایسی مرلہ بریکنگ بیریئرز والی بات ہے کہ انہوں نے واقعی بیریئرز بریک کیے کہ پاکستان کے ایک لڑکی وہاں تک پہنچ گئے گو کے ملناؤں نے بڑا شور کیا بڑا بیک لیش آیا لیکن پھر یہ بھی ویڈیوز چلتی رہیں کہ پہلی مرتبہ پاکستان کی لڑکی وہاں تکی اور وہاں پر انہوں نے بڑا ویلکم کیا ہے کہ پہلی مرتبہ وہاں سے لڑکی آئی ہے چانس ملے تو پاکستان کی لڑکی میس یونیورس میس ورل بڑے رام سے بن سکتی ہیں بان ام دو موس بیوڈیفل ویمن آئی اف شین ان پیپ پہ تو پیوتا رہوں وہ تو پاکستان کی لڑکی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہمارا یہ ہے کہ کیونکہ ایک بڑا کنزروٹیو محول ہے تو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے اور بائی دو بے یہ میس ایریکا کیا نام بتا رہی ہیں آپ ایریکا روبن ایریکا روبن تو کرسچن ہے نا لیکن کئی لہور کی لڑکی ہیں مجھے پتا ہے بھی اس کمپیٹیشن میں تھیں یعنی وہ ہوتا ہے کہ کئی کمپیٹ کرتے ہیں پھر ان میں سے بیس جو ہے وہ آگے جاتی ہے تو یہ نہیں کہ صرف اکیلی وہ جو ہے خاتون اس نے یہ کیا ہے باقی بھی انوارڈ ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھنا ٹرکش ایک مسلم وومن جو ہے وہ میس ورل بن چکی ہوئی ہے یا میس یونیورس تو یہ نہیں کہ مسلمان لڑکیوں آگے نہیں آ رہی ہیں لیکن ہمارا کنزروٹیو سوچ بہت ہے نا کہ ویمن آر آور چیٹل چیٹل کہتے ہیں پروپرٹی تو وہ نہیں ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں لیکن سب سے زیادہ جو میں نے سنے کہ پورنو گرافک فلمیں اور یہ ہمارے لوگ ہی دیکھتے ہیں تو یہ ڈبل مورل تو ہے نا اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے کہی نا ٹرکش والی بات سر اب ہوا یہ کہ اس مقابلے میں آپ کو پتا ہے کہ مختلف سیشن ہوتے ہیں اس میں ایک سیشن ہوتا ہے جس میں سوٹ پہن کر جو ہے ان کا وہ ہوتا ہے تو اس نے جو اریکہ ہیں انہوں نے وہاں پر جب انٹرویو ان کا ہوا تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے ملک میں یہ بڑا بورا منایا جا رہا ہے کہ آپ یہاں پر آئی ہیں اور فاسطور پر مولوی مائنسٹ تو انہوں نے کہا کہ انہیں یہ پتا تھا کہ ایسا ہونا تھا اور یہ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ میں یہ والا جو سیشن ہوگا اس میں سوٹ پالا اس کے اندر میں جب جاؤں گی تو ایک کمرے میں سارے مرد ہوں گے اور وہ یہ دیکھیں گے تو اس بنا پر یہ جو ہے یہ ہو رہا ہے تو سر میرا یہ سوال تھا کہ دیکھیں جب آپ کسی کمپیٹیشن میں جاتے ہیں تو اس کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں آپ کسی امتحان کا مقابلے میں بیٹھتے ہیں تو اس کی بے کچھ کنڈیشنز ہے نا تو وہ آپ پوری کرتے ہیں آپ چلے جاتے ہیں اب یہ تو کوئی ایسی اس دنیا میں بات نہیں رہی سر ٹرکش مومن تو کیونکہ سکرٹس بھی پہنتی ہیں وہ تو اس مقابلے میں اسی طرح جاتی ہیں جیسے وہ ان کا رولز ہیں لیکن ایرکا اس بنا پر اس مقابلے میں نہیں جا سکی انہوں نے پورا وہ پہنا گاؤن پہنا اور وہ بھی سارا اور اس کے بعد وہ اس مقابلے میں بھی اسی طریقے سے گئی ہیں یعنی تو جہاں ہو سکتا ہے کہ اس بنا پر وہ ٹوئنٹی سے آگے نہ پہنچ سکیوں کیونکہ کچھ کچھ کنڈیشنز تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں اس مائنسٹ سے نگلنا چاہیے کیسے آپ اس کو لیں گے اس بات کو نہیں بلکل اگر یہی ڈیٹیلز جیسے اب بتا رہی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کا چاند یونیورس بننے کا جو تھا اس سے نقصان پہنچ ہے تو اب کیا کیا جائے سوائے اس کے کہ یہ افسوس کی بات ہے ورنہ میں تو جانتا ہوں کئی پاکستانی جو ہیں یہاں پہ سومنگ پولز پاکستان لڑکی ہیں جاتی ہیں ہماری اور اور سومنگ بیسی کرتی ہیں جیسے کوسٹیوم میں کیا جاتا ہے صرف پبلکلی اس کی اجازت نہیں ہے میں تو آپ کو اس پتا ہوں میں جو سردیوں میں آکے پڑھاتا رہا نا لانس میں اور گورنمنٹ کالج میں تو جب سردیوں آتی ہیں اور سردیوں کی چھٹیوں سے پہلے نا وہ پارٹی ہوتی ہے گانے شانے ہوتے ہیں تو میں نے دیکھا سب لڑکے کڑے ہو کے ناشتے ہیں مجھے بھی کھڑا کر لی انہوں نے ڈانس کرنے کے لیے اب پرابلم یہ ہے کہ لڑکی ہیں جو ہیں ان کے میں نے پاؤں دیکھے وہ اپنے آپ ہی میوزک کے ساتھ میں نے جو تھے نا پروفیسر میں کہا انہوں کھڑ اے پچاری کڑیاں دا دل کر رہے ہیں انہوں کھڑا انہوں نے کہا پروفیسر پریز ڈانٹ سے اگلے دن میری چھٹی ہو جائے گی مجھے نکال دیں گے تو یہ پاکستان وہ واحد جوک ہے دنیا میں جہاں مرد جو ہیں وہ ناشتے ہیں اور لڑکی امچاری بیٹھے رہتی ہیں یہ اتنا انیچرل ہے انیچرل ہے کہ پٹ بیار یوز ٹو دیشنیو نا کہ پبلکلی ہم نے کچھ کرنا ہے پرائیوٹلی ہم نے کچھ کرنا ہے تو مجھے اس نے پروفیسر مجھے نکلوانا ہے تم نے نوکری سے آج یا صبح خبر آ جائے گی کہ یہ پروفیسر نے لڑکییں بھی نے چاہ دیئے تو یہ لڑکی ناشتے ہیں تو ٹھیک ہے تم بھی جا کے ان کے ساتھ ناچیں یہ میرے ساتھ ہوا ہے سکیٹزوفرینک سکیٹزوفرینک ہوتا ہے سپلیٹ پرسنیلٹیز اور یہ سپلیٹ پرسنیلٹیز ہمیں جو ہیں وہ اپنے کو نظر نہیں آتی مثلا دیکھو جی انڈیا میں بہت مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے آپ کہتے ہیں سیکلر سٹیٹ ہے یہ ہے وہ ہے تو میرے کہا یار اس کا مطلب ہے اگر وہ سیکلر سٹیٹ ہو تو اچھی بات ہے ہاں جی بلکل وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیکلر ہیں سب ایکول ہوتے ہیں تو میں نے کہا ہم پاکستان میں سیکلر سٹیٹ نہیں بنا سکتے یہ دل کر رہے ہیں یار اسیدہ اسلامی مولکہ سیکلرزم کی ضرورت ہے اب ایسے لوگوں سے جو آپ لوجک پہ بھی آرگیو نہیں کر سکتے تو آپ کو یہ تزار نظر نہیں آتا لیکن یہ تزار نظر نہیں آتا لیکن یہ سکیڈزوفرینک میندسیٹ آپ کو یہ کہتے ہیں آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہم دیکھیں یہاں پر آرٹ کو ہم یہی جو آپ نے بات کی اسی سوچ کی بنا پر نہ تو آرٹ فلورش ہو سکا پاکستان کے اندر نہ ڈانس نہ میوزک نہ وہ ہر کچھ جو ہے ہم اس کے لیے ہمارے آرٹسٹ انڈیا گئے تو وہاں سے انہیں پاپولارٹی ملتی ہے پھر وہ آگے چلتے ہیں بہت سارے سنگرز ایسے ہیں آرٹسٹ ایسے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر جانے میں کیونکہ کسی بھی ملک کی ترقیر اوپر جانے میں بہت سارے ایلیمنٹس ہوتے تو یہ ایک ایلیمنٹ بھی دونوں ملکوں کے بیچ ہے جس کی بنا پر ایک کا ڈاؤن فال ہے اور ایک اوپر جا رہے ہیں بلکل صحیح کہ آپ کو کلاسیکل اگزامپل میں دو تین دے دیتا ہوں محمد رفی صاحب جو میں سمجھتا ہوں ہندوستان کی فلمی دنیا کے ایسے سنگر بریں کہ نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد کوئی ایسا ہے اور سارا انڈیا مانتا ہے ان کو انڈیا کے اندر جو مقام دیا گیا وہ بلکل ایک بھگوان جیسا لیول ہی تھا ان کو پاکستان میں آپ لے آتے تو ان کا برا حال کر دیتے ہیں وہ بچارے آئے بھی ایک دو دفعہ بھٹ یہاں کے لوگوں نے انہیں کوئی عزت نہیں دی اسی طرح بڑے غلام علی خان بیسکلی تو قصور سے ہیں جو کلاسیکل میوزک کے بہت بڑے گروہ مانے گئے ہیں ان کے ساتھ بھی برا سلوک ہوا تو وہ ہندوستان چلے گئے اور وہاں پہ ان کو جو مقام مل ہے اس کا جواب ہی نہیں ہے تو ہم نے فرنون لطیفہ یعنی فائن آرٹس کو کبھی اپنی ہمارے میں ایک ایزامپل دیتا ہوں ایک دفعہ میں اسلام آباد میں یہی تقرید کر رہا تھا تو ہال بھرا ہوا تھا تو وہاں میں نے کہہ دیا کہ بھئی بات سنیں جو بھی خوشی کی بات ہوتی ہے اس کے اوپر پابندی لگا دیتے ہیں تو اسلام میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو آدمی انجوئے کر سکے تو وہاں پہ ایک مولوی صاحب تھے کھڑے ہوئے وہ کہتے ہیں جی کیا بات کر رہے ہیں پروفیسر صاحب آپ چار نکاح کر لیں تو آپ دیکھیں ہمارا لیول جو ہے نا کہ ہاں ہمارا بھی یعنی مزہ لینے کا جو پہتا وہ کسی سے کم نہیں آپ ایک نہیں آپ چار نکاح کر لیں تو پورے حال میں تھوڑا سا مزاج بھی ہو گیا تھوڑا سا تو مولوی مینٹٹ ان ریل وہ تھوڑا مجھے لگتا ہے اس کا سینسر ممور بھی تھا نوئنگ بات تو اس نے کہا آپ کیا بات کر رہے ہیں جی آپ چار نکاح کر رہے ہیں تو سارے مزوں سے بنا مزا جو ہے وہ تو اسلام آپ کو پوری اس کی تو ہمارے یہ آرگومنٹس ہیں اسے کہتے ہیں اس اس کال اس کال اس کال اس کال اس کسم کے حفاظ ہیں ان کے لئے کہ جہاں پہ آپ پھسرے ہونا آپ اس قسم کی آرگومنٹ لے کے تو اپنا رستہ نکاح